موسیقی معصف سامین حضرات اس بار دو ہزار بائیس محرم الحرام کے موقع پر شبنم میوزک اینڈ ڈی جے جنے جا کی جانب سے ایک بہت ہی حسین واقعہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جس کو لکھا ہے جناب فیض بدائیونی صاحب نے میوزک سے سوارا ہے کشور ملہترہ جی نے اور اسے اپنی آواز دی ہے حاجی تصمیم عارف سفیدپور بدائیونی نے اور یہ فرمائش دیوندر خدانا جی کی ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی ریکارڈس چندر گاندی جی اور ویجے پبار جی ہیں تو لیجے سامین میں اس واقعے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ امامِ آلی مقام یعنی امامِ حسین کے بیٹے علی اکبر کی شہادت کا واقعہ ہے کربلا میں کس طرح علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے یہ واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی شہادت کا واقعہ موسیقی جس گھڑی زہرا کے لالوں کی شہادت ہو گئی جس گھڑی زہرا کے لالوں کی شہادت ہو گئی کربلا میں اس گھڑی برپا قیامت ہو گئی کربلا میں اس گھڑی برپا قیامت ہو گئی جس گھڑی زہرا کے لالوں کی شہادت ہو گئی جس گھڑی زہرا کے لالوں کی شہادت ہو گئی جس گھڑی زہرا کے لالوں کی شہادت ہو گئی موسیقی فیض کی آنپوں میں آنسو دل بڑا ہے بے قرار داستانِ گربلا لکھی ہے ہو کے عشق خار گربلا میں قافلہ لے کر کے جب آئے امام نعرہ تکبیر پونجی پونجا تھا اللہ کا نام دل میں سب کے جوش تھا اور جذب اے ایمان تھا لقب تا کلمہ نبی کا ہاتھوں میں قرآن تھا تیرا سول پاک کی وہ آل کے سب آفتا فاطمہ زہرا کے گلشن کے مہدتے تھے گلاب لگ گئے کربل میں خیمیں کھل گئے سہرا میں پھول تھی یہی رب کی رضا مہکا یہاں باغِ رسول کھولتی تلواریں سب نے اور نیزے ٹک گئے قابلہ لے کر یہیں شفیر اپنا رک گئے آ گیا لشکری عزیدی تھا شمر ان کے ہی ساتھ آتے ہی ظالم نے لے لی قبضے میں نہرے پورا حکم جاری کر دیا تھا یہ نبی کی آل کو حکم جاری کر دیا تھا یہ نبی کی آل کو حکم جاری کر دیا تھا یہ نبی کی آل کو پانی دینا ہے نہیں اب فاطمہ کے لال کو پانی دینا ہے نہیں اب فاطمہ کے لال کو پانی دینا ہے نہیں اب فاطمہ کے لال کو لگ گیا پانی پہ پہرا پاؤج آ کر ڈٹ گئی دیکھ کر منظر زمین کی بھی تو چھاتی بھٹ گئی کر دیا تھا پندو پانی اس طرح ڈھائے ستم رائے حق میں فاطمہ کے لال نے پائے تھے غم جان سارے دین تھے وہ پیاس سے تڑپے وہاں پیاس کی شدت لیے وہ سہرہ میں بھٹکے وہاں ظلم پر فوج یزیدی آئی تھی اب تو اتر کھایا نہ بلکل ترس آلِ رسول اللہ پر تین دن تک بھی لائینوں نے نہیں پانی دیا پھر بھی آلِ مصطفیٰ مصطفہ نے رب سے ناشکوا کیا دیکھ کر ظلموں سے تم یہ آیا اکبر کو جلال پیش میں آ کر کے بولے تھے شہربانوں کے لال جنگ کے میدان میں لڑنے کو جاؤں گا ابھی ان لائینوں کو سبق جا کر سکھاؤں گا ابھی وہ عدب سے آ کے بولے آج اپنے باپ سے وہ عدب سے آ کے بولے آج اپنے باپ سے جنگ کی بابا اجازت چاہتا ہوں آپ سے جنگ کی بابا اجازت چاہتا ہوں آپ سے جنگ کی بابا اجازت چاہتا ہوں آپ سے موسیقی بولے یہ سبتے بیمبر جائیے زینب کے پاس بیٹھی ہیں خیمے میں اپنے آج ہو بے حد اداس مانگیے ان سے اجازت ہم ذرا مجبور ہیں غمزدہ ہے اس گھڑی ہم تو بڑے رنجور ہیں مانگ لو ان سے اجازت مالک مفتار ہو ہم سے زیادہ لال میرے آپ کی حق دار وہ جب سنا اکبر نے تو ان کو ہوا بے حد ملال آ گئے خیمے میں ماں کے وہ شہربانوں کے لال دیکھ کر بیٹے کا چہرہ ماں کو بے چینی ہوئی کیا ہوا ہے لال میرے فکر ہے مجھ کو لگی کس لیے مرجھایا چہرہ کس لیے بیٹا اداس بھوک سے بے چین ہو تم لگ رہی کیا تم کو پیاس کس لیے اتنی اداسی کس لیے اتنا ملال لالو میرے لیجیئے احمد سے کام صبر کیجئے لالو میرے لیجیئے حمد سے کام سوارے غم مٹ جائیں گے لیدھو رسول اللہ کا نام سارے غم مٹ جائیں گے لے لو رسول اللہ کنام بولے اکبر میری امی دل میں ہے میرے یہ غم توڑا ہے پہنچے یزیدی نے بہت ہم پر سکھم چاہتا ہوں اب لائینوں سے میں جا کر کے لڑوں فرض ہے جو میرا امی میں عدا اس کو کروں ہلتجا ہے آپ سے یہ دودھ میرا بخشی ہے خوبی زینب دیں اجازت یہ سپارش کیجئے بات بیٹے کی سنی تو ماں ہوئی تھی عشق و بار رند گیا ان کا گلہ تھا دل ہوا تھا بے قرار نام اللہ کا لیا اور ہوتے اب دل میں خدا بیٹے اکبر کے لیے لائیں تھی وہ زینب کے پاس جو بھی تھا اکبر کے دل میں آج پھوپی سے کہا رن میں جانے کی اجازت آپ سے میں چاہتا کیجئے پھوپی ان آیت کیجئے پھوپی کرم اب سہے جاتے نہیں ہیں ان لائینوں کے ستم فرض ہے میرا یہ پھوپی میں بھی لڑنے جاؤں گا فرض ہے میرا یہ پھوپی میں بھی لڑنے جاؤں گا ان لائینوں کے لیے جا کر سبق سکھلا ہوں گا ان لائینوں کے لیے جا کر سبق سکھلا ہوں گا ان لائینوں کے لیے جا کر سبق سکھلا ہوں گا بولی زینب تم بھی قاسم کی طرح کو جاؤں گے جنگ میں جا کر کے بیٹا لوٹ کرنا آؤں گے پہلے ہی دل پر لگا ہے ایک علی اصغر کا داب تم شہربانوں کے اکبر آخری روشن چرا ماں کے ہو دل کا سکون اور تم ہمارے دل کا چین تم جو شکلِ مصطفیٰ ہو تم ہو اولادِ حسین ہو علی اکبر زدہ تم پہ مہر اللہ کی تم نشانی ہو میرے نانا رسول اللہ کی تم سے روشن ہے ابھی تک یہ یہاں پس میں پھٹوں کیسے بے جورن میں تم کو اے میرے آلے رسول جنگ میں جانے کا ہے جو بھی ارادہ چھوڑ دو دل میرا گھبرا رہا اہد وفا کو توڑ دو سن کے زینب کی یہ باتیں رو پڑے اکبر علی کس لیے انکار بھوپی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو بھی تھے چھوٹے بڑے سب مر چکے بھوپی تمام جو بھی تھے چھوٹے بڑے سب مر چکے بھوپی تمام میرے حصے میں نہیں ہے کیوں شہادت کا یہ جان میرے حصے میں نہیں ہے کیوں شہادت کا یہ جان میرے حصے میں نہیں ہے کیوں شہادت کا یہ جان یہ سنا زینب نے تو آنسو ہوئے ان کے رواں جاؤ بیٹا تم بیرن میں رب تمہارا مہرمہ تم خدا کی راہ میں جا کر کے دو یہ انتہاں جیسے تھی تاسم نے اکبر ویسے تم بھی دے تو جان مل گئی جب رخصتی تو چل تھی یہ آلے نبیر جنگ کے میدان میں اب آ گئے اکبر علی جب چلی تھی جنگ میں اکبر علی کی ذل فقار جنگ کے میدان میں اب مچ گیا تھا ہاہکار اب حسینی شیر سے وہ سب لئیں گھبرا گئے دیکھ کر ان کی شجاہت سب کے دل تھررا گئے پھر لئینوں نے کیے تھے دھیر کر کے ان پیوار کر دیا ان کا مختص جسم سب نے تار تار موت کی برچی لگی تو خواب پہ وہ گر گئے پی لیا جا میں شہادت نام پوچھا کر گئے اس گھڑی پر تھی وہاں پر رب کی تو مرضی یہی اس گھڑی پر تھی وہاں پر رب کی تو مرضی یہی کربلا کی جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی دربلا کی جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی موسیقی 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 شورسہ اپنے لگا تھا جنگ کے میدان سے راہ حق میں جب علی اکبر گئے تھے جان سے حضرت شبیر نے جا کر کے دیکھا جس گھڑی جنگ کے میدان میں ہے لاش اکبر کی پڑی ہو گئی غم دین آنکھیں اور کلے جائل گیا لاش پیٹے کی اٹھا کر لائے شاہے کربلا دیکھ کر لاشا علی اکبر کا سب رونے لگے رنج میں سب کا ہوا دل عشق اب بہنے لگے روئی پانوں سے لپٹ کر خوبی زینب بار بار بٹ گیا غم سے کلے جا وہ گئی وہ غم گسار حوصلہ سبتے پیمبر کام اگر پوٹا نہیں حکم تھا جو بھی عزیدی آپ نے مانا نہیں دیکھ لو تاریخ چاہے پاؤ گے نہ یہ مثال باب نے قربان کیے ہوں حق کی خاتل اپنے لال راہِ حق پر جان دے کر دے گئے حق کا پیام راہِ حق پر جان دے کر دے گئے حق کا پیام راہِ حق پر جان دے کر دے گئے حق کا پیام فیض شاہِ کربلا پر ہے میرے لاکھوں سلام فیض شاہِ کربلا پر ہے میرے لاکھوں سلام فیض شاہِ کربلا پر ہے میرے لاکھوں سلام فیض شاہِ کربلا پر ہے میرے لاکھوں سلام